پر حکومت دی جاتی ہے اس شرط پر حکومت دی جاتی ہے آپ کے ہاتھ میں کہ قرآن اور سنت کو مرکزی کونسٹیوشن مانا جائے گا دستور مانا جائے گا اور خلفائے راشدین کے طرز عمل پر ہی اس کو نافذ کیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا اور جو اس وقت شکپائے تخت پر جو بیٹھ رہے ہیں اور جن کو حکومت مل رہی ہے معاویہ بن ابی سفیان یہ اپنے دور ختم ہونے کے بعد حکومت ترک کرتے وقت یا ان کے انتقال ہونے پر وہ اپنی طرف سے کسی اور کو سیٹ پر نامزد نہیں کریں گے کوئی اپوائنٹ نہیں کریں گے کہ میرے بعد یہ ہوگا یہ اپوائنٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ مسلمانوں کے اپینین پر اور مسلمانوں کے مشورہ اور شورہ پر وہ چھوڑ دیا جائیں گا مسلمان جی سے چاہے پھر الیکٹ کر لیں گے پھر ہم نے بتایا کہ اس میں یہ منجملہ شرائط کی یہ بھی ایک شرط رہی ہے کہ سارے مسلمانوں کو اور سارے لوگ کو سارے لوگ سارے انسان جو اسلامی کنٹری میں رہیں گے ان کو سکون کی زندگی دی جائے گی ان کے لائف کو تھریٹ نہیں ہوگا ان کے بزنس کو تھریٹ نہیں ہوگا وہ ایک سکون کی زندگی گزارنے کا ان کو موقع دیا جائے گا سارے لوگوں کو پھر اسی کے ساتھ اور ایک شرط یہ بھی اس میں بتایا تھے کہ مولا علی اور ان کے تعیید کرنے والے اور مولا علی کے اور امام حسن اور امام حسین اور اہلِ بیت کی جو فالوورز ہیں جو سابقہ سالہ سال سے جو ان کے فالوورز ہیں ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں ان کو تھریٹ نہیں کیا جائے گا ان کی جان مال فیملی ان کے عورتیں سارے ساروں کو حفاظت اور سیکیورٹی ملے گی سیکیورٹی ملیں گے چاہے وہ ملک شام میں رہے عراق میں رہے یمن میں رہے حجاز میں رہے وہ جہاں پر بھی رہیں گے ان کو تھریٹ نہیں کیا جائے گا ان کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا اور یہ بھی اس میں شرط تھی کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے فیملی یعنی اہلِ بیعت کی بات ہو رہی اہلِ بیعت میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا اور ان کو درائیا نہیں جائے گا اور ان کو نہ رازداری میں قتل کیا جائے گا نہ ان کو کھلم کھلا قتل کیا جائے گا یعنی اہلِ بیعت کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ بھرپور امکان تھے اس بات کے کہ بھئی اگر ان کو حوالے کرے کیونکہ کریکٹر بتاتا ہے نا کہ بھئی ایک آدمی کی پچھلی لائف جو ہے وہ بالکل صاف ستری ہے تو اس کو کوئی بھی چیز حوالے کرتے وقت خطرہ نہیں رہتا کہ بھئی یہ آدمی تو بھئی سو کروڑ روپیہ ہاتھ میں دے دو کوئی خطرہ نہیں ہے ایک آدمی کو ہم دیکھے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں چوریاں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تو ہم دوہزار روپیہ بھی نہیں دے سکتے ہیں بلکہ اگر وہ کہیں بیٹھ جائے تو اس پر نظر رکھتے ہیں ان کو اٹھا لے گے تو نہیں جاتا ہے تو پچھلی لائف جو ہوتی ہے انسان کی وہ کچھ اشارے دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رکھنا چاہئے تو وہ بنو امیہ کا جو پچھلا ریکارڈ رہا ہے اس کے مطابق یہ ایگرمنٹ ہوا ہے اس میں یہ بھی تھا کہ اہل بیعت کے افراد کو رسول اللہ کے خاندان کو قتل نہیں کریں گے نہ رازداری سے قتل کریں گے اور نہ زمین میں کہیں پر بھی ان کو ڈلائیا جائے گا اور آخری شرط اس کے اندر یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام کو گالی دینا بند کر دیا جائے گا یہ بند یہ ورڈ جو ہے یہ ہسٹری میں جو لکھا ہوا ہے کہ گالی دینا مولا علی کو گالی دیا جانا بند کر دیا جائے گا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ایک زمانے سے گالی دی جا رہی تھی برابر ہے نا گالی دیا جانا گالی نہیں دی جائے گی کا لفظ نہیں ہے کتابوں میں جو لکھا علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب کو گالی دیا جانا بند کر دیا جائے گا دمشق کی تخت پر اور دمشق کے ملک شام کے علاقے میں جہاں پر بنو امیہ کا کنٹرول تھا وہ سارے علاقوں میں پھر اس کے بعد مصر جو عمر بن عاز کی کنٹرول کا علاقہ تھا ان علاقوں کی ساری مساجد میں گالی دیا جانا ایک عام بات تھا اور بہت امکان تھا کہ اگر یہ سارے اسلامی کنٹری پر یہ لوگ کنٹرولر بن جائیں گے تو بہت ممکن ہے کہ پھر اس کے بعد ہر ممبر پر ان کے خلاف بولا جائے گا اور روکنا کیوں تھا یہ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو شخصی طور پر کوئی شخص اگر مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے کیا نقصان ہے نقصان تو اسی کا ہے نا بس یہی حفاظت تو کر رہے تھے کہ کسی کو گالی دینا گناہ ہوتا ہے کسی کو گالی دینا گناہ ہوتا ہے اور مولا علی کو گالی دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی بیعذبی انسان کو کافر بنا دیتی ادنا سی بھی بیعذبی کافر بنا دیتی ہے اور یہ حضرات تو کھلم کھلا اعلانیاں طور پر گالیاں دیا کرتے تھے ممبر سے بائی آرڈر گالیاں دیا کرتے تھے تو یہ مسلمانوں کی ایمان کے تحفظ کے لیے تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے گورنرز اور ان کے اپنے پیسوں پر چلنے والے چند ملے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے اپنے خطیب اور گورنرز ممبروں پر کھڑے ہو جائیں گے اور یہ گالی دینے کا رواج یہ چلاتے رہیں گے اور جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر چلنا شروع ہو جائے گا اور سارے لوگ کی ایمان غارت ہو جائیں اس سے مولا علی کی ذات کو کوئی نقصان ہونا نہیں تھا اس سے تکلیف ضرور ہوتی تھی سیدنا امام حسن امام حسین اور کوئی بھی شریف انسان کو جب بری الفاظ سنتا ہے تو تکلیف ہونا ایک نیچرل بات ہے تکلیف تو ہوتی تھی پر نقصان کچھ نہیں تھا ان کا اپنا نقصان نہیں تھا اگر کوئی میں مستحق نہیں ہوں کوئی مجھے گالی دے گا نقصان اسی کا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بد اخلاق کہلائے گا اور آخرت کے اندر تو بہت بڑی سزا اسے ہوگی اور اس کے اگر کچھ نیکیاں بھی ہے تو وہ میرے پاس آ جائیں گے تو سعودہ تو فائدہ کا تھا ان کے لیے لیکن یہ دوسروں کی ایمان کی حفاظت کا مسئلہ تھا تو انہوں نے اس کو بھی اکلوٹ کیا کہ مولا علی کے تو گالی دیا جانا بند کر دیا جائے گا لیکن یہ شرط بھی ہم جیسے کہ بتائے کہ یہ شرط اپوزشن نے قبول نہیں کیا کہ گالی تو ہم دیں گے گالی تو ہم دیں گے یہ نہیں بن ہو سکتا باقی کر لیں گے ہم یعنی کونسٹیوشن قرآن و سنت کے مطابق رکھ لیں گے وغیرہ 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 سب کر لیں گے لیکن گالی دینا ہم چھوڑ نہیں سکتے تو سیدنا امام حسن علیہ السلام پھر کیونکہ ان کے پیش نظر وہی تھا کہ پھر یہ بولیں گے کہ اپنی ذات کے خاطر پھر جنگ کر لیے امن نہیں کرے پیس ٹریٹی نہیں کرے پیس ٹریٹی ہونا تھا یہاں پر ایگریمنٹ ہونا تھا یہاں پر لیکن وہ نہیں کیے اس طرح کی بات ہو سکتی تھی تو امام حسن علیہ السلام اس بات کو ایکسک کر لیے ٹھیک ہے تم جو چاہے کرو جو چاہے کرو ہماری موجودگی میں ہمارے سامنے گالی مت دو ہمارے والد وزرگوار کو ہمارے اببہ کو ہمارے سامنے گالی مت دو تو اس پر ایگریمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہم گالی نہیں دیں گے لیکن جب حکومت ان کے ہینڈوئر کی گئی ہے سیدنا امام حسن علیہ السلام حکومت جب حوالے کرے ہیں اور پلٹ کر جا رہے تھے جس وقت پلٹ کر جا رہے تھے اسی وقت سے جس وقت پلٹ کر جا رہے تھے اسی وقت ان کے اپنے ساتھیوں نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا جب وہ گورنمنٹ حوالے کیے ہیں تو وہ بیعات کر لیا ٹھیک ہے بیعات سے بیعات کا معنی بہت سارے نادانی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام عمیر معاویہ بن عبی صفیان کے ہاتھ پر بیعات کیے ہیں تو عمیر معاویہ مرشد ہو گئے ہیں اس طرح سے لوگ بھیجتے بھی ہیں اور پوسٹ بھی کرتے ہیں مجھے خود کئی مرتبہ اس طرح کا پوسٹ آیا لوگ بولتے ہیں کہ بھئی امام حسن ان کے ہاتھ پر بیعات کر لی ہے نہیں میرے پشا بیعات کے بہت سارے قسمیں ہوتے ہیں یہ پیری مریدی کی بیعات نہیں تھی پیری مریدی کی بیعات میں اللہ کی طرف لے جانے کے لیے مرید اپنا ہاتھ دیتا ہے مرشد کے ہاتھ میں یہ وہ نہیں تھی بیعات کی دوسری قسم ہوتی ہے یعنی ہم آپ کو حاکم مانتے ہیں جیسا عہد نہیں لیتے ہیں ایک شفت نہیں لیتے ہیں آہد نہیں کرتے ہیں بس وہی تھی یہ ایک شفت تھی یہ بیعات حکومت ہوتی ہے بیعات عمارت ہوتی ہے کہ بھئی ہم آپ کو اپنی کنٹری کا سربراہ مان رہے ہیں ہم آپ کو اپنی کنٹری کا سربراہ مان رہے ہیں یہ امام حسن علیہ السلام نے بیعات کی انہوں نے مطالبہ کیا کہ امام حسین بھی بیعات کریں تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا کہا کہ بھئی یہ گروہ کا یہ جماعت کا جماعت اہل بیعت اور ان کے محبین کا جو بڑا ہوں وہ میں ہوں میں نے بیعت کر لیا ہے بس آپ کو دے دیا ہے زبان دے دیا ہے اب ہماری ٹیم کا کوئی آدمی آپ کو ڈسٹرپنس نہیں کرے گا آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالے گا اب آپ حکومت کرئے اب الگ الگ ہمارے آدمیوں کو پریشرائز نہیں کرنا کہ آپ بھی بیعت کرو آپ بھی بیعت کرو سیدنا امام حسین علیہ السلام تیار نہیں تھے مطلب اس ایگریمنٹ کے لیے بیعت تیار نہیں تھے اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن وہ ہاتھ میں ہاتھ دینے تیار نہیں تھے بس ہو گیا ناکام کیونکہ یہ کام کوئی خوشی والا کام نہیں تھا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بیعت ہے یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ کوئی خوشی والا کام نہیں تھا یہ کوئی اور صورت نہیں تھی تو یہ لاسٹ سٹپ تھا سمجھنے آری بات یہ یہ لاسٹ سٹپ تھا اس کے علاوہ کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا یہ آخری راستہ تھا مسلمانوں کے خون کے حفاظت کے لیے شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے علوم اسلامیہ منتقل کرنے کے لیے اب آپ اس کے بارے میں جتنا کہتے چلے جائیں مومن اور منافق کی پہچان بتانے کے لیے جو دعویٰ جو لوگ کرے تھے کہ ہم حضرت عثمان غنیر گرمان کے خون کا بدرہ لیں گے ان کو کھولنے کے لیے اور ان کو واضح کرنے کے لیے ان کو عاشقار کرنے کے لیے کہ وہ اپنے مطالبے میں کتنے سچے ہیں جو وہ زبان سے بلتے ہیں اس میں کتنے سچے ہیں جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اپنے مسلمانی میں کتنے سچے ہیں مومن کون ہے منافق کون ہے سچا کون ہے جوٹا کون ہے یہ اس بات کو کھولنے کے لیے اور مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے یہ لاسٹ سٹیپ تھا یہ سب سے میچے کا سٹیپ تھا یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ بچا نہیں تھا تو سیدنا امام حسن علیہ السلام ایگریمنٹ کر لیے اور ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں تین گروہ تھے توٹل دو گروہ نہیں تھے یہ دو گروہ میں ایگریمنٹ ہو رہا تھا ایک تیسرا گروہ بھی تھا ہوا ان کو کہتے ہیں خوارج تین گروہ تھے وہاں پر ایک اہلِ بیت کا گروہ تھا جو اس وقت یعنی پولیٹیکل فائٹ جن کے درمیان چل رہی تھی کہ کس کی حکومت ہونا چاہیے وہ تین تین گروہ تھے اس وقت ایک رکھتا وہ جو اہلِ بیت کی قیادت میں چل رہا تھا امام حسن علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اور ایک وہ تھا جو نواسب کا گروہ تھا بنو امیہ کا گروہ جو اہلِ بیت کو گالی دینا ان کے خلاف پروپاگینڈا کرنا اور قبضے کرنا پھر وہ ان کے پاس اپنے اپنے طریقے تھے ان کے رشوت دینا اور لینا اور کھیچنا یہ بڑی خطرناک تاریخ ہے یا اگر آپ البدایہ و نہایہ اٹھا کر پڑھیں تاریخ تبری اٹھا کر پڑھیں تاریخ کامل ابن عطیر پڑھیں اسلام طبقات تاریخ مریہ دمشق ابن عزاکر پڑھیں جو کتاب آپ اٹھا کر پڑھتے پڑھ لیجئے ان سالوں کی جو تاریخ ہے 40 ہجری سے لے کر 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری کی درمیان جو کچھ ہوا ہے آپ کو حیرت انگیز واقعات ملیں گے حیرت انگیز واقعات ملیں گے بہرحال تین گروہ تھے ایک گروہ تھا اہلِ بیت کا ایک گروہ تھا نواز سب کا جو اہلِ بیت کا اپوزیشن تھا اور تیسرا گروہ تھا خوارج کا اور یہ گروہ تھا چھوٹا تھا خوارج کہتا تھا یہ سہی نہ یہ سہی دو لوگ ختم کر دو خلاص یہ ایک سر پھرے لوگ نہیں ہوتے یہ آئیس آئیس والے وہ اس طائب کی لوگ رہتے تھے بس ہمارے علاوہ زمین پر کوئی مسلمانی نہیں ہے سب کو ختم کر دو اور اللہ کی نام کو قائم کر دو وہ سمجھ میں نہیں آیا وہ سب کو مار دے کہ وہ بچتا کون اللہ کی نام قائم کرنے کے لیے اور توحید قائم کرنے کے لیے نہیں مانو وہ خوارج ایک گروہ تھا اور یہ خوارج گروہ کو بھی مولا علی نے ختم کیا تھا لیکن مولا علی کے شہادت کے بعد پھر یہ لوگ اپنا ایک گروہ بنا لیے تھے جب سیدنا امام حسن علیہ السلام گورنمنٹ ہینڈور کر دیا ہے اپوزیشن کے اور واپس پلٹ کر گئے مدینہ شریف چلے گئی ہے کوفہ منتقل ہو گئے تھے مولا علی کے زمانے میں عراق چلے گئے تھے ابھی عراق سے پلٹ کر مدینہ آگئے جیسے مدینہ شریف پہنچے بعض روایتوں میں کہ ابھی پہنچے بھی نہیں ان کو فوراں جو ہے وقت کے جو حکمران نہیں بنے ہیں امیر معاوی بن نبی صفیان جو ان کی طرف سے ایک لٹر آ گیا ان کو اور لٹر ان کی طرف سے قاسد جو ہے لٹر لے کر آیا اور یہ بولنے لگا کہ بھئی آپ سے گزارش کر رہے ہیں نئے بادشاہ سلامت آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو تیسرا گروہ ہے خوارج یہ تلوار لے کے میدان میں آ گیا اور یہ جنگ کرنے کی بات کر رہا ہے اور بڑا خطرناک حادثہ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے فیور کی بھی بڑی آرمی ہے آپ کی بھی چانے والی بھی دو آرمی سامنے آ کر ایگریمنٹ ہوا نا یہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا کوئی ایسی روم میں بیٹھ کر نہیں ہوا یہ ایسا نہیں ہوا ہے یہ ایگریمنٹ اس طرح سے ہوا کہ ملک شام کی فوج ایک طرف تھی اور امام حسن علیہ السلام کی فوج ایک طرف تھی یہ دو فوج آمنا سامنا کھڑا تھا اور ان کی درمیان یہ دوروں افراد میں باتچیت ہو کر یہ ٹریٹیو وغیرہ ہوئی تھی تو امام حسن علیہ السلام کے چانے والوں کی ایک لشکر تھی ایک لشکر تا ہوا ان کا اپنا تو جب یہ واپس پلٹ کر گئے یا جا رہے تھے لیٹر آیا ان کو کبھی خوارج حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تھرڈ گروپ جو ہے تھرڈ پرنٹ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے آپ اپنی افواج بھی اگر ہماری گورنمنٹ فوجوں کے ساتھ گورنمنٹ آرمی جو ہے وہ آرمی کے ساتھ آپ اپنے بھی چانے والوں کو اگر دے دیں تو ہم ان سے فائٹ کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں جب یہ لیٹر بنو امیہ کی طرف سے آیا نئی گورنمنٹ کی طرف سے تو سیدنا امام حسن علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم کو ان کا جواب یہ یہ جواب آپ کو بات کلیر کرتا ہے یہ بات یہ چھپائی جاتی ہے تاریخ میں امام حسن علیہ السلام جواب دیئے کہ اگر ہم کو جنگ کرنا ہوتا تو ان سے پہلے ہم آپ سے جنگ کرتے تھے اگر ہم کو جنگ کرنا ہوتا تو ہم ان سے زیادہ جنگ کے مستحق آپ کو سمجھتے ہیں آپ سے ہم جنگ کرتے تھے لیکن کیونکہ ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اس لیے ہم نے جنگ سے اپنا ہتھیار اٹھا لیا ہے اپنی تروار واپس اندر رکھ لیے تو اب ہم جنگ نہیں کریں گے تو جب ان سے آپ سے جنگ نہیں کریں گے تو پھر ہم ان سے بھی جنگ نہیں کریں گے سمجھنا آجاری بات یہاں پر اب بالکل واضح اور کلیر ہو گیا ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا یہ اگرمنٹ کرنا یا سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ماننا اور یہ لشکر کا پیچھے ہٹنا کوئی تیب قلب یعنی خوشدیدی کے ساتھ نہیں تھا